حج کس پہ فرض ہوتا ہے اس کی شروط کیا ہے بنیادی طور پہ تین شرطیں ایسی ہیں جب تک وہ پوری نہ ہوں حج انسان کا قبول ہی نہیں ہوتا صحیح نہیں ہوتا پہلی شرط اسلام کافر اگر سارے اکٹھے ہوکے ایسا ہوتا تو نہیں اگر کوئی مشرق چلا جائے اور جا کے حج بھی کرے اس کا حج قبول نہیں ہوگا کیونکہ قرآن نے واضح الفاظ پیش کر دی اِنَّمَ الْمُشْرِكُونَ نَجَسُن مشرق پلیت ہیں فَلَا يَقْرَبُ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بَعْدَ عَامِهِمْ هَاذَا آج کے بعد اس سال کے بعد کوئی بھی حج کے لیے نہ آئے بیت اللہ میں نہ آئے وہاں پلیت لوگوں کا جانا درست نہیں ہے اس لیے حج پہ جانے والوں کو سب سے پہلے اپنے فکر سے اپنے نظریات سے اپنے اقوال سے اپنے اعمال سے شرک یا اقوال شرک یا افکار شرک یا اعمال سے توبہ بھی کرنی چاہیے اور کریت کے اس کو اپنی ذات سے دور بھی کرنا چاہیے مشرق کا حج نہیں ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحج بعد العام مشرق ولا يطوف بالبيت عوریان سہی بخاری کی روایت ہے آج کے بعد کوئی مشرق حج نہ کرے اور کوئی شخص اس انداز میں حج نہ کرے کہ اس کے جسم پہ کوئی لباس نہیں ہے اور یہ عادت تھی اس وقت لوگ یہ سمجھتے تھے کہ مکہ والوں کی پاس جو لباس ہے وہ پاک ہے لوگ اپنی گھروں سے آتے اور اپنا لباس اتار کے وہاں سے لباس لیتی اور اس کو پہنتے احرام اور جس کو لباس نہ ملتا وہ برہنہ حالت میں ہی تواف کرتا اور ساتھ یہ کہتا اليوم احلوہو او بعبہو آج کوئی شخص میری طرف نہ دیکھے مجھے چکے لباس نہیں ملا اس طرح ہی حج کروں گا شریعت نے اس طرح حج کرنے سے منع کر دیا اس لیے یہ لفظ جو آپ نے سنا ہے مشرک آج میرے اور آپ کے لئے لمحیں فکریہ ہیں ہمارے ان کانوں نے بھی سنا اور ہماری یہ آنکھیں بھی دیکھ رہی تھی جب حج کرنے والا شخص منا کے اندر مسجد خیف کے ایک کنارے میں اس وقت ٹیلی فون کرنے کے لئے کالز کرنے کے لئے بوت بنے ہوتے تھے اور وہ کیا کہہ رہا تھا اسلام علیکم میری طرف سے جا کر فلان میں نام نہیں لوگا فلان قبر پہ چادر ڈال دینا اور اس کو کہنا بہت شکریہ آپ کا تمہاری وجہ سے میں نے حج پڑھ لیا ہے کرنے لیا پڑھ لیا ہے اس شخص نے بیت اللہ کا تواف کیا ہے یہ میدانی عرفات میں بھی گیا ہے یہ مزدلفہ کی سعود تب ہی اس نے برداشت کی ہیں اور منا پہنچ کے کنکریاں بیماری ہیں اگر تیرے دل میں ہی بودھ خانہ ہو تو کیا کہے اتنا انسان اللہ کی رحمت سے محرون جائے رب کے گھر کی زیارت کے لئے اور شکریہ اس کا ادا کرے جو رب کے پاس جا چکا ہے اس رب کا شکر نہیں مشرک کا حج قبول نہیں دوسری شرط العقل دیوانا اور اسی طرح المعتوب مجنون جس کی کوئی سمجھ نہیں ایسے شخص پہ حج فرض نہیں ہے رفع القلم عن سلاس تین لوگ مرفوع القلم ہے عن النائم حتی يستعقظ جو سویا ہوا ہے جب تک وہ بیدار نہ ہو جائے وعنی صدی اسی طرح بچہ مرفوع القلم ہے حتی يشی حتی يحتلی کما فی روایت اکرہ جب تک وہ بالک نہ ہو جائے وعلی المعتوب حتی یعقید ایسا انسان جو مجنون ہے جب تک اس کی اقل کام کرنا نے شروع کر دیتی اس کی تصرفات درست نہیں ہوتے یہ شخص مرفوع القلم ہے تیسری شرط جب تک حلال مال نہ ہو اس وقت تک حج قبول نہیں ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب لا يقبل الا طیب اللہ ذو جلال پاک ہے اور پاک چیزوں کوئی قبول فرماتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ اللہ ذو جلال نے مومنوں کو اسی بات کا حکم دیا ہے جو اس نے اپنے پیغمبروں کو حکم دیا ہے پیغمبروں کو کیا حکم دیا ہے یا ایوہا الرسول قُلُوا بِنَ الطَّيِّبَات وَعْمَلُوا صَالِحًا اے پیغمبروں کی جمع قُلُوا بِنَ الطَّيِّبَات پاک چیزیں کھاؤ وَعْمَلُوا صَالِحًا اور نیک عمل کرو ان دو لفظوں پہ غور کیجئے گا قُلُوا بِنَ الطَّيِّبَات وَعْمَلُوا صَالِحًا پاک اور حلال مال کھائیں گے تو نیک عمل ہوں گے نیک عمل کبھی حرام کھانے سے نہیں ہوتے یہ پیغمبروں کا حکم ہے اور مومنوں کا حکم کیا ہے اللہ حضور جلال فرماتے ہیں یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُلُوا بِن طَّيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرِ اللَّهِ اے مومنوں تم پاکیزہ اور حلال کھایا کرو اور شکر گزاری بجھا لاؤ شکر وہ انسان کرتا ہے نیک عمل وہ کرتا ہے جس کا حلال لقمہ ہوتا ہے جس کی پرورش حلال کی ہوتی ہے اور سچ کہا سہر ابن عبداللہ التستری وہ کہا کرتے تھے مَنْ أَكَلَ الْحَلَال عَبَدَ اللَّهَ شَاءَ أَمْ أَبَا جو حلال کھاتا ہے وہ چاہے نہ چاہے رب تعالیٰ اس سے نیکیاں کرواتے ہیں اس کی ڈائریکشن درست رہتی ہے وَمِنْ أَكَلَ الْحَرَامَ عَصَلَّهَ شَاءَ أَمْ أَذَا اور جو حرام کھاتا ہے وہ چاہے نہ چاہے اس سے نافرمانیاں ہی ہوتی ہیں وہ ہمیشہ ڈی ٹریک رہتا ہے اس کو رہ راست پہ آنے کے لیے اپنے کھانے کو اپنے لقمے اور توشے کو حلال کرنا ہے آج دعائیں بھی قبول کیوں نہیں ہوتی ہیں اور حج اور عمرہ دعاؤں کا مجموعہ ہے وہاں انسان لینے کیا جاتا ہے رب سے ہی تو کچھ لینے جاتا ہے لیکن لاکھ لوگوں کی دعائیں آخر کہاں غائب ہو جاتی ہیں مجھے اور آپ کو یہ سوچنا ہے کہ صحابی نے ایک سوال کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعو اللہ ایجعلنی مستجاب الدعوات اللہ کے پیارے پیغمبر میرے لئے دعا فرما دیجئے کہ میں مستجاب الدعوات بنا دیا جاؤں میں جو بھی دعا کروں قبول ہو جائے آپ نے دعا سے پہلے دعا بیان کی ہے دعا سے پہلے دعا بیان کی ہے اور کتنے لفظوں میں صرف تین لفظ اطب مطعمکا قسمت میں لکھ دیتے ہیں اکل الحرام اکل الحلال صدق المقال جس کی زبان پہ صداقت آ جائے اور جو حلال مال اپنی زندگی میں ہی رکھتا ہے یہ دو نعمتے جس کو مل جائیں وہ دنیا میں بھی پروازیں کرتا ہے بلندیاں دیکھتا ہے اور قیامت کے دن بھی اللہ حضور جلال کا مقرب ہوگا یہ صحیح مسلم کی روایت تھی جس کو میں بیان کر رہا ہوں میں واپس آنا چاہوں گا اس روایت کی طرح یہ بہت مہم ہے آپ نے پھر پیغمبروں اور مومنوں کی بات کو بیان کرنے کے بعد ایک قصہ شیر کیا صحابہ سے کہ ایک آدمی یطیل و صفح سفر کرتا ہے لمبہ صفح سفر کرنا میرے ساتھ چلیے گا سفر ایک نکتہ اشعس اغبار پراغندہ ہے اس کے بال بھی کرے ہوئے ہیں دو چیزیں یمدد یدیہی الیس سنا آسمان کی طرف دونوں ہاتھوں کو اٹھاتا ہے دونوں ہاتھوں کو اٹھانا تین بات ہیں یا رب یا رب اور ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے اے میرے رب اے میرے رب چار بات ہیں ان چار باتوں کی پہلے فضیلت سنئے ہیں یطیل السفر مسافر ہے لمبہ سفر کر رہا ہے اور حدیث کہتی ہے دعوت المسافر لا ترد مسافر کی دعا رد نہیں کی جاتی ہے اشعس اغبر بال بکرے ہوئے ہیں پڑا گندہ حال ہے حدیث کہتی ہے رب اشعس اغبر مدفوع بالباب لو اقسم علاللہ لأبر کتنے ایسے لوگ سادہ لوگ اپنے دروازے سے ان کو دھکیل دیتے ہیں پروانی کرتے ہیں بال ان کے بکرے ہوتے ہیں لیکن رب کے ہاں ان کا مقام ایسا ہوتا ہے وہ پاکیزہ لوگ ہوتے ہیں کہ اگر وہ قسم ڈال دیں رب تعالی پہ تو اللہ ان کی قسم کو پورا کر دیتے ہیں یمد یدیہی الی السماء تیسرہ نکتہ حد دونوں اٹھانا حدیث کی الفاظ ہے اِنَّ رَبَّكُمْ حَيِّيُّنْ كَرِيمٌ يَسْتَحِي مِنْ عَبْدِهِ اِذَا رَفْعَ يَدَيْهِ اِلَيْهِ اَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا خَائِبَتَيْهِ گناہ بندے نے کیا ہوتا ہے کمزور ہاتھ رب کے سامنے اٹھاتا ہے حیاء رب تعالیٰ کو آتی ہے کہ میرے بندے نے ہاتھ اٹھا ہی لیے اب میں ان ہاتھوں کو خالی واپس کر دو رب تعالیٰ ان کو خالی واپس نہیں کرتے چوتھی بات یا رب یا رب یہ کلمہ اللہ کو اتنا پیارا ہے رب کا لفظ بول کے دعا کرنا یہ کلمہ اللہ کو اتنا پیارا ہے حدیث کے الفاظ انسان کے جتنے بھی گناہوں اچھا وضو کرے دو رکھتے پڑھ لیں صرف دو رکھتے پانچ منٹ میں دو رکھتے بڑی آسانی سے پڑھ جاتی ہیں پانچ منٹ ساٹھ سے ستر سالہ سیاہی کا دور تاریخ دور نافرمانیوں کا دور پانچ منٹ دو رکھتے پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا لیں اور صرف دو مرتبہ کہہ دیں وَبِّغْفِرْلِي رَبِّغْفِرْلِي اللہ تو مجھے معاف کر دے میرے مالک میں سچی توبہ کرتا ہوں تو مجھے معاف کر دے میں آئندہ تیری نافرمانی نہیں کروں گا دو مرتبہ یہ بولتا ہے اور دو ہی انعام اللہ ذل جلال عطا کرتے ہیں پہلا انعام اللہ آسمان کے کھربوں فرشتوں سے مخاطب ہوتے ہیں ان کو گوا بناتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں عَلِمِ عَبْدِي اَنَّ لَهُ رَبَّنْ يَغْفِرُ الزُّنُو میرے فرشتوں آج اس بندے کو یقین ہو گیا ہے کہ اس کا کوئی رب بھی ہے جو معاف کرتا ہے تم گوا رہنا اور پھر اللہ ذل جلال اپنے بندے سے کہتے ہیں عَبْدِي اَعْمِلْ مَا شِئْتَ فَقَدْ غُفِرَ لَكْ تم نے آج تک چوبی عمل کیے ہیں فرشتوں تم گوا رہنا میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے یہ چاروں چیزیں کرتا ہے صحیح مسلم کی جو روایت میں پیش کر رہا ہوں لیکن ساتھ اس نے چار اور کام بھی کیے وَمَطْعَمُهُ حَرَامُ اس کا کھانا حرام کہا ہے وَمَشْرَبُهُ حَرَامُ اس کا پینہ حرام کہا ہے وَمَلْبَسُهُ حَرَامُ اس کا لباس حرام کہا ہے وَغُزِّيَ بِالْحَرَامُ اس کی غزا حرام کیا ہے فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ اس شخص کی دعائیں اور عامال کیسے قبول ہوں گے تو حج حلال مال لے کے جائیں تو قبول ہوگا حرام مال کے ساتھ حج کیا ہوا قابل قبول نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب انسان اذا خرج الرجل حاجاً بِنَفَقَةٍ طَيِّبَةً جب پاکیزہ مال لے کے انسان گھر سے نکلتا ہے وَوَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَوَزِ نَادَاهُ مُنَادٍ مِنَ السَّمَا آسمان سے ایک فرشتہ فوراً اسے جواب دیتا ہے لَبَّائِكَ وَسَعَدَائِكَ تیری حاضری قبول ہے تو خوش بخت ہے زَادُكَ حَلَال وَرَاحِلَتُكَ حَلَال وَحَجُّكَ مَبْرُوح تیرا مال اور زادرہ بھی حلال کا تیری سواری اور ٹکٹس آج کل کے دور کے مطابق وہ بھی حلال کے ہیں اور خوش ہو جاؤ تیرا حج ہمیں قبول ہے ابھی حج کیا نہیں ہے وَحَجُّكَ مَبْرُور غَيْرُ مَأْزُور تیرا حج قبول ہے لیکن اس کے مقابلے میں اِذَا قَرَجَ الرَّجْلُ بِنَفَقَةٍ خَبِيثَ جب خبیث مال لے کے نکلتا ہے وَوَبْعَلِجْ لَهُ فِي الْغَرَجِ تہلا قدم لکھتا ہے کہ تلبیک اللہم لبیک آسمان سے فرشتا ایک آوازیتا ہے لا لبیک ولا سعدیک نہ تیری حازی قبول نہ تخوش بغت بلکہ بدبخت کہی بدبخت اور ساتھ کیا جواب ملتا ہے زادک حرام وَنَفَقَتُكَ حَرَام وَحَجُّكَ غَيْرُ مَبْرُور تیرا زادیرا حرام کا ہے تیرے ٹکٹس اور سواری حرام کیے ہیں اور تیرا حج ہمیں قبول لائی ہے اور سچ کہا اس لیے جس نے کہا اِذَا حَجَجْتَ بِمَالٍ اَصْلُهُ سُحْتٌ فَمَا حَجَجْتَ وَلَكِنْ حَجَّتِ الْعِيرُ جب تم حرام مال لے کے جاتے اور سواری پر بیٹھتے ہو تو مت سمجھی آپ نے حج کیا وہ آپ کی سواری نے حج کیا ہے آپ نے نہیں کیا لَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا كُلَّ صَالِحَةَ مَا كُلُّ مَنْ حَجَّ بَيْتَ اللَّهِ مَبْرُورُ اللہ ذو جلال صرف نیک اعمال کو صالح اعمال کو قبول کرتا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ جتنے حج پہ جاتے ہیں سب کا حج قبول ہوتا ہے ان لوگوں کا یہ حج قبول ہوتا ہے جن کا مال حلال کا ہے جنہوں نے سنت کے مطابق حج کے مناسق کو پورا کیا ہوتا ہے تو تین بنیادی شرطیں اسلام اقل اور حلال مال دو چیزوں کے اضافہ کیجئے اگر بچہ حج کرتا ہے تو پھر حج ہوگا عجر و ثواب تو ملے گا لیکن فرضی حج اس پہ باقی رہے گا جب وہ بالغ ہوگا تو اسے فرضی حج کرنا پڑے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے تھے سہی مسلم کی روایت ہے انم رأتن رفعت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم صبیہ جب حج کے لئے جا رہے تھے تو ایک عورت اپنے بچے کو اٹھایا اور کہتی ہے لہذا حج یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ کے پیارے پیغمبر اس بچے کا حج ہے اس کا حج ہے عجر تمہیں ملے گا کیونکہ ماں باپ ہی احرام بدواتے ہیں وہی تلبیہ کہلوارے ہوتے ہیں اور ان کی طرف سے کنکریں بھی والدین ہی مارتے ہیں فرمایا اس کا حج ہے عجر تمہیں ملے گا اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں ایو ما صبی حج سم بلغ الحنظ فعلیہ ای حج حج اخر جو بچہ بلوغت سے پہلے حج کرتا ہے اس کو عجر ملے گا اس کے والدین کو بھی عجر ملے گا لیکن جب وہ بالک ہو جائے تو اسے جو فرضی حج ہے کرنا ہوگا وہ ساقط نہیں ہوگا کمال الحریہ غلام بھی حج کر سکتا ہے مالک بھی حج کر سکتا ہے لیکن غلام کا حج کرنے سے ثواب تو ملے گا عجر تو ملے گا لیکن اگر وہ کل کل آزاد ہوتا ہے تو فرضی حج اسے کرنا ہوگا کیونکہ حج کی فرضیت کے لیے آزاد ہونا شرط ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایوما عبد حج سم اعتقا فعلی ای حج حج اخر جو بھی غلام حج کرتا ہے اس کو عجر و سواب تو ملے گا لیکن جب وہ آزاد کر دیا جائے تو اس کے بعد اسے فرضی حج کرنا ہوگا دو شرطیں جس کے ساتھ اور شامل کی جائیں واجب اس وقت حج ہوتا ہے جب انسان کے اندر استطاعت ہو مال ہے حج فرض مال نہیں حج فرض نہیں جسم کے اندر طاقت ہے کہ وہ حج کی ارکان واجبات اس کے مناسق کو پورا کر سکتا ہے حج فرض ہے اگر وہ چلنے سے ہی چلنے پر ہی قادر نہیں وہ مناسق پورے نہیں کر سکتا بلکہ اپاہج ہے تو ایسے شخص پر حج واجب نہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا لا يكلف اللہ نفسا اللہ اتنی چیز کا انسان کو مکلف بناتا ہے جتنی طاقت ہوتی ہے ابو رزین بیان کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابی شیخ کبیر لا يستطيع الحج ولل عمرہ میرا باپ بہت بڑا ہے نہ حج نہ عمرہ کر سکتا ہے ولو وعن سفر بھی نہیں کر سکتا افا احج عنہ میں اس کی طرف سے حج کر سکتا ہوں قال فحج عن ابیک وعتمر اپنے باپ کی طرف سے حج اور عمرہ کر سکتے ہیں آپ کسی کی طرف عمرہ یا حج کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ایک شرط یاد رکھنے چاہیے پہلے اپنا حج اور عمرہ کیا ہوا ہو ایک بات دوسری بات وہ شخص دنیا میں موجود نہ ہو تیسری بات اگر وہ دنیا میں موجود ہے تو وہ پاہچ ہے وہ کر ہی نہیں سکتا ابو رزین کے روایت کے مطابق لیکن پہلے اپنا حج اور عمرہ اگر آپ نے کیا ہے تو آپ کسی کی طرف سے بھی عمرہ اور حج کر سکتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حج پہ جا رہے تھے تو ایک شخص نے کہا لَدَّئِكَ شُبْرُمَا لَدَّئِكَ عَنْ شُبْرُمَا پوچھا یہ شُبْرُمَا کون ہے جس کی طرف سے تلبیہ کہہ رہے ہو قَالَ قَرِيبُ اللِّ اَوْ اَخُلِّ یہ میرا قریبی ہے یہ میرا بھائی ہے آپ نے فوراً سوال کیا اَحَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ کیا تم نے اپنا حج کیا ہوا ہے قَالَ لَا نہیں کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا حُجْ عَنْ أَبِيكَ حُجْ عَنْكَ سُنَّ حُجْ عَنْ شُبْرُمَا پہلے اپنا حج کرو پھر شُبْرُمَا کی طرف سے حج کرنا استطاعت یہ ایک بنیادی شرط ہے مرد کے لئے عورت کے لئے بھی یہی شرط ہے لیکن عورت کے لئے استطاعت کے لئے ایک اور مرحلہ بھی شامل کرنا پڑتا ہے وہ کیا ہے وجود المحرم عورت محرم کے بغیر حج نہیں کر سکتی صحیح بخاری کی روایت ہے اور صحیح مسلم کی روایت ہے صحیح بخاری میں وان ایٹ سکس ٹو اور صحیح مسلم میں تری ٹو فائم نائن حدیث کا نمبر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا يَخْلُوَنَّ رَجْلٌ بِمْرَأَةِ اِلَّا مَعَهَا زُو مَحْرَم صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ اَمْرَأَةِ خَرَجَتْ حَاجَّ میری اہلیہ تو حج کے لئے جا چکی ہے وَإِنِّي اُقْتُ ٹِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا اور میرا نام تو فلان غزوے اور جہاد میں لکھا گیا ہے اور میں جہاد کرنے جا رہا ہوں اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنطلق فَحُجِّ مَعَنْ مُرَأَاتِك جہاد کے اس سفر کو کینسل کرو جاؤ اپنی بیوی کے ساتھ جا کے حج کرو کیونکہ محرم کے بغیر عورت کا حج نہیں ہوتا اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں لَا تُسَافِرُ الْمَرَأَةِ سَلَاسَتَ اَيَّامِ اِلَّا مَعَزِی مَحْرَم تین دن کا سفر محرم کے بغیر کرنا عورت کے لئے جائز نہیں اور ایک تیسری روایت جو کہ سحیر الجامعے کی ہی روایت ہے لَا تُسَافِرُ الْمَرَأَةِ مَسِیرَةِ يَوْمَيْن دو دن کا سفر عورت اکیلی نہیں کر سکتی اِلَّا وَمَعْهَا زَوْجُهَا یا اس کا خامد اس کے ساتھ ہو اَوْزُ مَحْرَمٍ مِنْهَا یا اس کا کوئی محرم رشتے دار ساتھ ہو بیٹا ہے بھائی ہے چچا ہے مامو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ایک صحیح مسلم میں ہے لَا تُسَافِرُ الْمَرَأَةِ نَسِیرَةِ يَوْمٍ وَلَيْلَةِ ایک دن اور ایک رات عورت بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتی اور صلصہ صحیحہ کی روایت نے تو مزید وضاحت دے دی لَا تُسَافِرُ الْمَعْأَةُ بَرِیدٍ ایک برید عورت کو محرم کے بغیر سفر نہیں کرنا چاہیے اِلَّا وَمَعْهَ مَحْرَمٌ يَحْرُبُ عَلَيْهَا برید کیا ہے قال ابن خزائمہ ابن خزائمہ فرماتے ہیں حاشمی اندازے کے مطابق بارہ میل کا سفر بھی عورت کو اکیلے نہیں کرنا چاہیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فرامین امت کی خیرخواہی دین اور عزت کی حفاظت کے لیے صحابہ اکرام کو سمجھائیں آج دو غلطیاں معاشرے کے اندر موجود ہیں پہلی غلطی محرم کی پرواہی نہیں اور اکیلے عورت کو بھیج دیا جاتا ہے اس پہ حج واجب نہیں ہے ابھی محرم کے ساتھ جائے اور دوسری غلطی وہ احباب کرتے ہیں جو حج کے انتظامات کرتے ہیں کسی بھی مسلمان کو پکڑ کے اس کا عارضی اور جھوٹا محرم بنا کے اس کا ویزہ لگواک اس کو بھیج دیا جاتا ہے وہدہ نایجوز یہ جائز نہیں ہے جس چیز کو اللہ نے فرض قرار دیا ہے بجانہ ہو جو چیز آپ پہ واجب نہیں ہے آپ اپنے پر واجب کیوں کر رہے ہو اور تیسرا انداز ایک نیا بھی اختیار کیا جاتا ہے رمضان میں گئے اور چھپ گئے اور حج کر کے آئیں گے ایک لمحے کے لئے سوچئے آپ عمرے کے لئے گئے اتنے مبارک سفر کے لئے گئے اور آپ دھوکی اور فرانٹ سے حج کرنا چاہتے ہیں قبول ہوگا قوانین اس کا احترام کرنا چاہئے اور اگر حج کے دوران ہی پکڑے گئے کس مو سے پاکستانی جیل سے برامد ہوں گے ایسا عمل کیوں انسان کرے جس کا اللہ نے اسے مکلف نہیں بنایا نماز کا مکلف بنایا ہے دوسرے آمال کا مکلف بنایا ہے وہ بجال آئے یہی تو مومن کا ایک خوبصورت رویہ ہے اگر ایک شخص حج پہ نہیں جات سکا تو کیا وہ محروم ہے عددن محروم نہیں ہے میں آپ کی خدمت میں صرف تین باتیں پیش کر دیتا ہوں آپ میں سے اگر کوئی حج پہ نہیں گیا تو کیا اس کو یہ دو تین مہینے رونا چاہیے نہیں اللہ نے نہیں لکھا تھا اللہ سانی کرے گا تو وہ بھی جائے گا اور دعا کرے اللہ سب کو لے جائے آپ گھر سے وضو کریں ارادہ کریں میں نے کچھ سیکھنا ہے من غدا الی المسجد جو مسجد کی طرف جاتا ہے سبو لا جریدو الا ان یتعلم خیغا او یعلمہو وہ اس لیے جاتا ہے کہ میں نے کچھ سیکھنا ہے یا سکھانا ہے وضو ارادہ مسجد کا رخ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِ الْمُحْرِمِ اور دوسری روایت فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ حَاجٍ تَامًا حَجَّتُ وہ نماز پڑھ کے آتا ہے رب تعالیٰ اسے اجر اتنا آتا کرتے ہیں جتنا حاجی حج کر کے آتا ہے اگر پانچ نمازوں میں انسان مسجد میں جائے صحیح ترغیب کیسے روایت کے مطابق وہ ایک دن میں کتنے حج کا ثواب لے سکتا ہے جواب دیجئے اور ایک ہفتے میں کتنے حج ہوں گے تھیڑی فائی اور ایک مہینے میں کتنے ہوں گے وان ففٹی شریعت کا یہ خوبصورت فیصلہ دیکھئے محروم نہیں ہے انسان آپ گھر بیٹھے بھی حج کا ثواب لے سکتے ہیں آپ اپنے آپ کو اللہ کی شریعت کے تابع بنائیں صحابیہ نے سوال کر دیا اللہ کے سوال ہم نے اڑوس پڑوس جانا ہوتا تو وہاں بھی نہیں جا سکتی فرما انی قد ازنت لکن ان تخرجن لحوائجکن میں نے تمہیں اجازت دی ہے تو اپنی ضروریات کو پورا کرنے جانا چاہتی ہو تو چلیں جاؤ اجازت دی اللہ کے سوال نے لیکن اتنی لمبے سفر کے لیے محرم کے بغیر محرم کیونے قرآن يہدین التي هي اقرم ويبشر المؤمنین ويبشر المؤمنین الذین يعملون الصالحات ان لهم اجرا موسیقی